ہیلو ڈیو سٹوڈینٹ انٹیر ویور اپنی چینل ویور آج کے اس ڈسکشن میں ہم بیالوجی کلاس نائن کے بیالوجی میں پائیو کینٹم سسٹم پر بات کریں گے تو ہاتھ ہے اپنے ڈسکشن کے طرح پیسٹا پائیو کینٹم سسٹم جو ہے اس کو ڈسکور کیا تھا اس کو بنایا تھا اس کو پیش کیا تھا نینٹین سکسٹی نائن میں ساری جو لیونگ ارگینزم تھی اس کو کلاسیفائیڈ کیا تھا رابیٹ ٹوٹی کرنے کس نے رابیٹ ٹوٹی کرسینٹس نے اور اس کو کلاسیفائیڈ کیا تھا کتنے کینٹمز میں پائیو کینٹمز میں کتنی کینٹمز ہے پائیو کینٹمز میں اور یہ کینٹم اس کینٹمز کو نان دیا گیا پائیو کینٹم سسٹم اب کلاسیفیکیشن کیا پائیو کینٹم سسٹم اب کلاسیفیکیشن اس میں جو سب سے پہلے نمبر پر جو کینٹم ہے وہ مرصد کیا ہے پروکریوٹی دوسری نمبر پہ جو کنڈم ہے ہمارے صدقہ ہے فروٹیکٹیسٹا تیسری نمبر پہ جو کنڈم ہے ہمارے صدقہ ہے پنجائی چوتھی نمبر پہ جو کنڈم جو ہی لیونگ ارگینزم کی کلاس رکھا گیا وہ ہمارے صدقہ ہے پلانٹائی پانچویں نمبر لاس پہ کیا رکھا گیا اینی میلیاں تو آدھی ہے سب سے پہلے نمبر پہ جو کنڈم ہے یعنی کنڈم پروکریوٹی یا اس کو دوسرا ارگینزم ہے دوسری جو خردبینی جاندار اشاہ ہے پوری اس سسٹم میں اس کنڈم میں اس سلطن میں ہمارے ساتھ رکھی گئی یہ ارگینزم جو ہے ان میں ہمارے ساتھ نہیں ہوتا کیا نہیں ہوتا ممبرین باؤنڈڈ نیوکلیس ان میں موجود نہیں ہوتا اور دوسری جو ارگینیلز ہے جو اس سلس کے اندر موجود ہوتی ہے یہ سلس ان کے جو سلوال ہوتی ہیں یعنی ان کنڈم منیرہ یعنی کیا آر کنڈم پوریوٹ میں ہمارے ساتھ کیا نہیں ہوتا ممبرین باؤنڈ نیوکلیس نہیں ہوتا دوسرا جو سلس کے جو سپیسیپک آرگینیلز ہیں وہ موجود نہیں ہوتا دوسرا ان کے جو سلوال ہمارے ساتھ کسٹی سے بنا ہوتے ہیں مورین سے اور اس کی اگزامپل ہے ہمارے ساتھ کیا بیکٹیریا اور دوسرا کیا سیانو بیکٹیریا کیا بیکٹیریا اور سیانو بیکٹیریا اب دوسرا کنڈم ڈسکس کرتے ہیں کیا وہ مارے ساتھ کیا ہے کینڈم پروٹیسٹا اور فروٹیسٹی کا کینڈم پروٹیسٹا اور فروٹیسٹا یہ اس کینڈم میں ہمارے ساتھ شامل ہے جو سارے جو ایکریوٹک ارگینزم ہیں جو عاموماً بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور مختلف ہوتے ہیں دوسری ارگینزم سے کن دوسری ارگینزم سے ایکریوٹک کینڈم سے یعنی ملٹسولار ارگینزم سے ہمارے ساتھ ڈپرین ہوتے ہیں اس سارے جو ارگینزم ہیں اس کنڈم میں ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں ایکریوٹک ارگینیزم یعنی ایکریوٹک ارگینیزم شامل ہوتے لیکن جو عموماً سمال چھوٹے ہوتے اور ڈیفرنسز رکھتے ہیں دوسری ارگینیزم کے ساتھ دوسری ایکریوٹک کنڈم کے دوسری ارگینیزم کے ساتھ کیا ڈیفرنسز میں ہوتا ہے یہ ارگینیزم جو عموماً یہ رہتے ہیں اکویٹک یعنی ابھی انوارمنٹ میں ابھی دنیا میں اس میں ہمارے ساتھ جو ارگنزم شامل ہے کون سی ہے سب سے پہلی نمبر پر جو ارگنزم ہے سلائم مولڈ ہے پروٹوزون ہے پلازموڈی ہمیں امیوبا ہے اور دوسرا پیرامیشم ہے یہ سارے جو ہے یہ ہمارے ساتھ اگزامپل ہے کس کینڈم کی کینڈم پروٹیسٹا کی یا پروٹوٹیسٹا کی کینڈم پنجائے so what is کینڈم پنجائے کینڈم پنجائے ہمارے ساتھ کیا ہے کینڈم پنجائے بیسکلی پنجائے وہ کینڈم ہے جس میں ہمارے ساتھ انکلوڈ ہوتی ہے پنجائے انکلوڈز آرگنزم یعنی پنجائے کے ساتھ ریلیٹڈ آرگنزم جو ہے ہمارے ساتھ کسی چیز میں انکلوڈ ہوتے ہیں یہ کینڈم پنجائے میں اور اس میں عمومن ہمارے ساتھ سارے جو آرگنزم ہوتے ہیں اکریوٹک اور ملٹسفلر ہوتے ہیں ہیٹیرو ٹرابک جو خلاقی سٹور کرتے ہیں اپنی باڑی کے اندر وہ ہمارے ساتھ کسی ٹائپ میں سٹور کر دیتے ہیں گلیکوجن کے ٹائپ میں اور دوسرا اس کی جو کچھ اگزامپلیں مرسد کے ہیں مشروم سے ہیں مول سے ہیں فبال سے اور یہ اسٹے ہیں کنڈم پلانٹے سوٹیز کنڈم پلانٹے ہی کنڈم پلائٹے ہیں مرسد کے ہیں بیسیکلی اس کنڈم میں سارے ملٹسولیر ارگنزم ہوتے ہیں ہوتے ہیں اور بیسیکلی ہمارے ساتھ کیا ہوتے ہیں اٹرو ٹراپک ہوتے ہیں نیچر میں پترد میں گیا ہوتے ہیں اٹرو ٹراپک ہوتے ہیں سلوال ہمارے ساتھ کسی سے بنا ہوتے ہیں سلوز سے اور زیادہ ان میں سنٹرولز موجود نہیں ہوتا ہے انتے خلیوں کے اندر اور یہ جو پورٹ یہ اپنے لئے بچا کے رکھتے ہیں اپنے باڈی میں سٹور کرتے ہیں کس ٹائپ میں سٹورٹ کے ٹائپ میں اس کی اگزامپل ہے ہمارے ساتھ براسیکا ملبری فینس اور فونز لاسٹ پی جو کنڈم ہے ہمارے ساتھ کیا ہے انیمیلیا ہے انیمیلیا بیسیکلی اس کنڈم میں سارے ملٹسولیر ارگنزم ہوتے ہیں اور وہ کریوٹک ملٹسولیر اور ٹروس نیوگلیس کانٹیننگ ارگنزم جو ہیں بیسیکلی اس سارے ان کی کریکٹریز ہوتے ہیں ایک دوسری سے مختلف ہوتے ہیں یہ ارگنزم جو ہیں ان میں سلوال موجود نہیں ہوتا سنڈریول پریزن ہوتے ہیں ان کے خلیوں میں اپنا جو فوڈ یہ کس ٹائپ میں اپنے باڈی میں سٹورٹ کرتے ہیں گلیکوڈین کے ٹائپ میں کس ٹائپ میں گلیکوڈین کے ٹائپ میں اور ان کے جو میمبر ہوتے ہیں سکنڈم کی وہ ٹکڑوں میں بٹے ہوتے ہیں دو گروپس میں ایک ہے ہمارے ساتھ ورٹی بریٹ جس میں ریل کیاٹری موجود ہوتے ہیں دوسرا ان ورٹی بریٹس میں ریل کیاٹری موجود نہیں ہوتے ہیں اینیمل انکلوڈ جانور اس میں شامل ہمارے ساتھ جلی فیش ہے وارمز ہے انسکٹس ہے فیش ہے ریپٹائلز ہے بارڈز ہے اور میمل ہے سوڈیر لیڈیزن جیلٹن میں اگر یہ لیکچر یہ ویڈیو آپ کو پسند نہ جاؤ تو اس کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں